بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس نے اپنے عزت و جلال کے صدقے میں ہمارے بترین دشمن کو بے آبرو کر دیا تم اپنے رب کا شکر بھی ادا کرو اور اس کی پناہ بھی مانگو اور بار بار کہو کہ اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ پھر کچھ دیر تک پورا دربار اس آیت مقدسہ کی تلاوت سے گونجتا رہا تمام امیر و وزیر محافظ سپاہی اور خدمتگار جکے ہوئے سروں کے ساتھ رکت آمیز لہجے میں کہہ رہے تھے اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا جب دربار غزنی اپنے رب کی حضور اظہار بندگی کر چکا اور مجاہدین اسلام کی زبانیں خاموش ہو گئیں تو سلطان محمود دوبارہ اپنے درباریوں سے مخاطب ہوا تم نے جیپال کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس وقت محمود کے لہجے میں شہانہ جلال کے بجائے عجیب سی تپش تھی جیپال کے پاس لشکر کثیر تھا اس کی ایک آواز پر سارے ہندوستان کے راجہ میدان جنگ میں جمع ہو گئے تھے مگر اللہ بڑے غلبے اور بڑی حکمت والا ہے اگر افرادی قوت کی بات ہوتی تو ہم یہ جنگ کبھی کے ہار چکے ہوتے اور کسی گوشت تنہائی میں پڑے اپنی شکست کا ماتم کر رہے ہوتے یہ فتح ہماری ذہنی و جسمانی صلاحیتوں اور مادی اسباب کا نتیجہ نہیں تھی صرف ہمیں تائید غیبی نے میدان کارزار میں سر بلند رکھا ورنہ اصولی طور پر ہمارے دس ہزار سپائیوں کو جیپال کی ڈیر لاکھ شمشیروں کی خوراک بند جانا چاہیے تھا کوئی جانے یا نہ جانے مگر وہ عالم الغیب خوب جانتا ہے کہ ہمارے اور پنجاب کی حکمران کے درمیان طاقت کا کوئی توازن ہی موجود نہیں تھا یہ کہہ کر سلطان محمود چند لمحوں کے لئے خاموش ہو گیا اور پھر بلند آواز میں بولا ناشکر گزاروں کی طرح تم اپنی فتح پر بدمست نہ ہو جانا اور اللہ سے اس کی بے پناہ اور لا زوال خوتوں کی بیگ مانگتے رہنا کہ دشمنوں سے بری اس دنیا میں نا طاقتی سب سے بڑی لانت اور بیماری ہے جیپال کی شکست اور انجام پر ہمیشہ نظر رکھنا کہ وسائل کے امبار اور طاقت کے ذخیرے اس کے کسی کام نہیں آئے کہ وہ اپنی ہی وطن میں بے وطن ٹہرا اور اس کی اپنی ہی زمین اس پر تنگ ہو گئی اور اس نے اپنی ہی ہاتھوں سے اپنے پیرہن جام میں آگ لگا دی ایسی بیچارگی ایسی رسوائی اور ایسی ناتوانی سے ہمیشہ اپنے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا یاد رکھو کہ ہم اہل ایمان کو دو آگوں کا سامنا ہے ایک دنیا کے مسائل کی آگ اور دوسرے آخرت کی نہ ختم ہونے والی آگ مالک کونوں مکام ہمیں دونوں آگوں سے محفوظ رکھے مختصر تقریر بڑی اثر انگیز تھی والی غزنی کی زبان سے ادا ہونے والے ہر لفظ نے اہل دربار کو رولا بھی دیا تھا اور ان کے سینوں میں امید کی نئی آگ بھی بڑکائی تھی پھر تجدید اہت کے شور سے پورا دربار گھونج اٹھا اسی دوران پنجاب کے نئے حکمران آنند پال نے خراج کی تیشدہ رکم کے ساتھ خدمت سلطان میں ایک عریضہ بھی ارسال کیا آنند پال نے انتہائی خوش آمدانہ انداز میں محمود غزنبی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا سلطان معظم نے یقیناً ان لغزشوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما دیا ہوگا جو مجھ سے اور میرے انجہانی باپ سے سرزد ہوئی تھی میں حضور والا کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ سرکشی اور حکم عدولی کا دندلہ سا تصور بھی میرے ذہن میں نہیں ابرے گا میں اپنے جسم اپنی جان اور اپنی روح کے ساتھ آپ کی حلقہ اطاعت میں داخل ہو گیا ہوں اب پنجاب کے علاقے پر میرا کوئی حق نہیں رہا یہ پورا خطے عرض آپ کی مملکت کا ایک حصہ ہے اور میں لاہور کے تخت پر بیٹھ کر آپ کی نمائندگی کے فرائض انجام دے رہا ہوں طویل تمہید باننے کے بعد اناند پال نے بڑے عجزو انکسار کے ساتھ اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا تھا اگر سلطانی محترم کو سیاسی امور سے فرصت ملے تو چند روز کیلئے پنجاب تصریف لاکر ان لاکھوں انسانوں کو شرفی دیدار بخشیں جن کی بے قرار آنکے اپنے نئے حکمران کے انتظار میں ہر وقت جاکتی رہتی ہیں آپ ایک بار ادھر کاروخ کر کے تو دیکھیں اس بستی کے رہنے والے دیوتاؤں کی طرح شاہزی وقار کا استقبال کریں گے اگرچہ میں اس اعزاز کی لائق نہیں لیکن پھر بھی درخواست گزار ہوں کہ تاجدار غزن ہی اپنے اس غلام کو میزبانی کی سعادت بخشیں بس اس کے سوا کوئی آرزو نہیں کہ سرکار ایک دن میرے مہمان ہوں اور میں ہندوستان کے تمام راجاؤں کے سامنے سر اٹھا کر چل سکوں آپ کا ادنا ترین خراج گزار راجہ اننپال برہمن حکمران کا خیال تھا کہ تعریف وسطائش کی تلسم کا آثیر ہو کر محمود پنجاب چلا آئے گا اور پھر ایک خاص منصوبے کے مطابق والی غزنی کو قتل کر دیا جائے گا اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو زیافت کے بہانے سلطان محمود کو زہر دے دیا جائے گا مگر احمق اننپال نہیں جانتا تھا کہ محمود کے آہنی آساب کو خوشامت اور تعریف کی آنج سے پکلایا نہیں جا سکتا اور پھر اس وقت عذیت و قرب کی شدت سے اننپال کا چہرہ مسخ ہو گیا جب اس نے والی غزنی کا خط پڑا سلطان پنجاب کے حکمران کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا اننپال ہم نے تیرا آجزانہ سلام قبول کیا اور تجھے اپنی غلامی کی سند بخشی اگر ہم تیرے اہد شکن باپ کے گناہوں کو معاف نہ کرتے تو پھر اسے رہائے کیوں دیتے ہم نے اس کے پیروں کی زنجیریں کٹی ہی اس لیے تھی کہ وہ اپنے وطن واپس جا سکے اور اس کی بے خبر ریایا اپنی آنکوں سے ہماری آلہ ذرفی کا روشن وطابناک منظر دیکھ سکیں اور تیرے جانباز سپاہی بھی ہمارے جبروت کا مشاہدہ کر سکیں کہ ہم کیسے عجیب شکاری ہیں جو بار بار اپنی شکار کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جب چاہتے ہیں اسے پکڑ لیتے ہیں رہے تیری بستی کے لوگ تو ان سے کہہ دینا کہ وہ اپنے سینوں میں ہماری خسرتی دیدار کو زندہ رکھیں اور آداب نظارہ سیکھنے کی کوشش کریں اگر ہم فوری طور پر جلوہ آ رہا ہوئے تو ہماری آتش جلال سے ان کی آنکھیں بج جائیں گی اور ہم تیری خواہش کی تکمیل سے قاسر ہیں اندبال بے شک ہمارا دامن کرم بہت وسیع ہے مگر افسوس تجھے ہماری میں عزبانی کی سعادت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی یاد رکھنا کہ ہم جا گرداروں کی دعوت قبول نہیں کرتے بس تیرے لئے یہ عزاز کافی ہے کہ تُو ہماری غلامی کا توق پہن کر ہندوستان کے گلی کوچوں میں پرتا رہے جب تک تیری گردن میں اطاعت و خدمت گزاری کا یہ توق جگمگاتا رہے گا تیرے لئے سلامتی ہی سلامتی ہے اور آمان ہی آمان ہے اور اگر تُو نے اپنے باپ کی روش اختیار کرتے ہوئے اس توق کو اتار پینکا تو پھر تجھے برہمن پجاریوں کی آگ نہیں ہمارے قہر کا آتش فشا نگل جائے گا سلطان محمود غزنوی آنند پال کو اپنی منصوبی کی ناکامی سے زیادہ سلطان کے تحقیر آمیز جواب کا قلق تھا وہ ایک سال تک محمود سے راجہ جائے پال کی شکست اور اپنی توہین کا انتقام لینے کے لئے مختلف تدبیریں سوچتا رہا پھر جب خراج ادا کرنے کی مقررہ تاریخ آئی تو آنند پال نے بیعک وقت دو خوفناک منصوبے ترتیب دیئے پہلا منصوبہ یہ تھا کہ آنند پال نے اپنے باپ کی آخری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے دو حسین و جمیل وشکنیاؤں زہریلی لڑکیوں کا انتخاب کیا وشکنیا قدیم ہندوستانی راجاؤں اور جاگرداروں کا بڑا ویشتناک سازرشی ہاتھیار تھا ان زہریلی لڑکیوں کو کسی ماہر طبیب کی نگرانی میں بچپن سے سامپوں کے زہر کا عادی بنایا جاتا تھا پھر جوان ہونے کے بعد یہ لڑکیاں ایک مخصوص کمرے میں سامپوں کے ساتھ رہتی تھی وہ زہریل ناغ انہیں دن رات ڈستے رہتے تھے آخر اس طبیل عمل کا یہ نتیجہ برامد ہوتا کہ ان لڑکیوں کی سانسے تک زہریلی ہو جاتی ہندوستان کے راجہ اور بڑے جاگردار اپنے دشمنوں کی ہلاکت کے لیے ان زہریلی لڑکیوں کو استعمال کرتے تھے اس طرح ان پر قتل کا الزام بھی نہیں آتا تھا اور وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے مقصد میں کامیابی بھی حاصل کر لیتے تھے اس انہوں کے قتل کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وشکنیائیں تحفے یا نظر کے طور پر مخالف اور کمران کی خدمت میں پیش کر دی جاتی تھی اور پھر وہ عباش فرمان روان لڑکیوں کی زہریلی سانسوں کا شکار ہو جاتا تھا انہت پال نے بھی محمود کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے بڑی تلاش کے بعد بیمثال حسن رکھنے والی دو وشکنیائیں منتخب کی اور انہیں بڑے انام و اکرام کا لالچ دے کر اپنے کارندوں کے ساتھ اروانہ کر دیا انہت پال نے ایک بار پھر اپنے طویل خط میں سلطان کی وفاداری کا اقرار کرتے ہوئے لکھا تھا شاہہ میں آپ کے بخشے ہوئے توقع غلامی کو اپنی گردن سے کبھی جدہ نہیں کروں گا یہ میری لئے دنیا کا سب سے قیمتی زیور ہے پھر انہت پال نے خراج کی بروقت ادائیگی کے بارے میں تحریر کرنے کے بعد لکھا تھا میں حضور کی خدمت میں اپنے دربار کی باکمال مطربائیں بیج رہا ہوں یہ دونوں لڑکیاں رکس و موسیقی کے فن میں اپنا سانی نہیں رکھتی جب سلطان والا حشم شمشیروں کی جنکار سنتے سنتے تکن محسوس کرنے لگیں تو ان دو شیزاؤں کے نغمہ جانفیزا کو سماعت کا شرف بخشیں اور جب آلی جا خون کے دریات دیکھتے دیکھتے بے کیفی کا شکار ہو جائیں تو ان سیم تنوں کا رکھ سے ہوش ربا دیکھیں کہ اس طرح حضور کے آساب کو سکون حاصل ہوگا اور نئی توانائی بھی انہت پال نے خط کے آخر میں اپنے دوسرے فطرہ انگیز منصوبی کی ابتدا کرتے ہوئے لکھا تھا یہ غلام سلطان کی بارگاہ جلال میں فریادی ہے کہ باٹیا کا حکمران راجہ بجے راؤ میرے علاقے پر قبضہ کر کے مجھے پنجاب کی حکومت سے بے دخل کر دینا چاہتا ہے میں نے اسے بارہا سمجھانے کی کوشش کی کہ آنن پال والی غزنی کا ذر خرید غلام ہے اس کی سوا کچھ نہیں مگر وہ درندہ صفت راجہ میرے ایک نہیں سنتا بلکہ حضور کی شان میں ایسے نازیبہ کلمات استعمال کرتا ہے کہ اگر میں ان لفظوں کو اپنی زبان پر لاؤں تو میرے ہونٹ جل کر رہ جائیں اور اگر تحریر کروں تو یہ ناپاک حال گل کر دیے جائیں راجہ بجے راؤ راجہ جائپال سے بے زیادہ تکتورہ حکمران تھا اس لئے آنن پال کی دلی خواہش تھی کہ بجے راؤ اور سلطان محمود آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو جائیں پھر وہ اپنے دونوں سے سکتے ہوئے حریفوں کے جسموں کو اور رونتا ہوا آگے بڑھ جائے یہی سوچ کر اس نے یہ خوفناک اور پیشیدہ منصوبہ بنایا تھا محمود نے بڑی حیرت سے راجہ آنن پال کی بیجی ہوئی زہریری لڑکیوں کی طرف دیکھا اگرچہ والی غزنے ایک مضبوط کردار کا انسان تھا لیکن وہ بھی ویشکنائیوں کے حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا سردار امیر الدین بررام سنگھ راجہ آنن پال کی اس خوفناک تحفے کو دے کر چونک اٹھا تھا پھر وہ گہری نظروں سے سلطان محمود کے چہرے کا جائزہ لینے لگا والی غزنے نے بس چند لمحوں کے لیے ان لڑکیوں کو بہت انہماک سے دیکھا تھا اور پھر راجہ آنن پال کا طویل خط پڑھنے لگا تھا ویشکنیاوں کی موجودگی نے پورے دربار کو ایک جذباتی ہی جان میں مبتلا کر دیا تھا تمام عمراء سلطنت، سرداران قوم، درباری، خدمتگار اور محافظ سپاہی کبھی ان بے مثال حسن رکھنے والی لڑکیوں کو دیکھتے اور کبھی اپنے سلطان کے بدلتے ہوئے چہرے کو کبھی محمود کے ہونٹوں پر ایک تمسخر آمیز خانسی ابرتی کبھی چہرے پر شدید ناغواری کا رنگ نمائی ہو جاتا پھر اہل دربار نے دیکھا کہ والی غزنی کا چہرہ غصے سے تمتے مانے لگا یہ راجہ بجی راو کون ہے امین الدین سلطان محمود کہرناک لہجے میں اپنے سالار سے مخاطب تھا سردار امین الدین اپنی نشیس پر کڑا ہوا اور ٹہر ٹہر کر کہنے لگا بجی راو ایک راجہ ہے اور باٹیا اس کا پایا تخت ہے باٹیا کس علاقے میں ہے؟ محمود نے اسی شرربار لہجے میں دوسرا سوال کیا باٹیا ملتان کے قریب ایک مقام ہے جسے بجی راو نے اپنا در الحکومت قرار دیا ہے سردار امین الدین نے وضاحت کی آنند پال نے لکھاتا کہ بجی راو اسے ہمارا غلام تسلیم نہیں کرتا محمود کے چہرے کی تمتماحت کچھ اور بڑھ گئی تھی اور آنند پال نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ بجی راو ہماری شان میں نازیبک علمات استعمال کرتا ہے کیا وہ اپنی زندگی سے اتنا بیزار ہے اور کیا اسے اپنے علاقے کی سلامتی عزیز نہیں سردار امین الدین کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا میں آنند پال کی کسی بات پر اعتبار نہیں کرتا وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ جھوٹا اور مکھار ہے براہی میں ربانی سلطان اس معاملی کی مکمل تحقیقات کرائیں اور پھر بعد میں حالات کے مطابق قدم اٹھائیں سلطان محمود نے بہت غور سے سردار امین الدین کی طرف دیکھا پھر پلٹ کر آنند پال کی بیجی ہوئی ویشکنائیوں کے حسن بلا خیز کا جائزہ لینے لگا تمام حاضرین دربار کی نظریں والی غزنی کی آنکھوں کا تعاقب کر رہی تھی محمود اپنی نشیس پر بیٹے بیٹے اچانک مڑا اور اہل دربار کے انہماک کا جائزہ لینے لگا حاضرین میں سے اکثر کی نگاہیں ان لڑکیوں کے تابناک چہروں پر مرکوز تھی جنہیں آنند پال نے فتنہ گری کے لیے استعمال کیا تھا آنند پال کو معلوم نہیں کہ ہم رقص فنا اور رقص سمسیر کے سوا کوئی تیسر رقص نہیں دیکھتے یک آئیک سلطان محمود کی پرجلال آواز دربار میں گونجنے لگی اور وہ نادان یہ بھی نہیں جانتا کہ میدان جنگ میں تلواروں کی جنکار توکس سلاسل کاشور اور عالم نظم گریفتار دشمنوں کی چیخیں ہی اس کی موسیقی ہے اور اس موسیقی کو سن کر ہمیں بہت گہری نیند آتی ہے یہ کہہ کر والی غزنی نے ایک بار پھر دربار کے چہروں کو غور سے دیکھا تمام حاضرین اس درپردہ تنبی کو سن کر اپنی اپنی جگہ سنبھل گئے آنند پال کو یہ بھی خبر نہیں کہ ہم ایسی کوئی افیل استعمال نہیں کرتے جسے کھا کر قوموں کے آساب خراب ہو جاتے ہیں اس کے بعد والی غزنی نے اپنی ایک خصوصی خدمتگار کو حکم دیتے ہوئے کہا ان دونوں لڑکیوں کو شاہی حرم سلا کی کنیزوں میں شامل کر دو فی الوقت ہم راجہ بجرائے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے اور اسے گستاخی کے یہ انداز کس نے سکھائے ہیں پھر سلطان محمود نے باٹیا کے حاکم کو ایک مختصر سا خط لکھا ایک کہر نامہ تھا بجے راؤ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اند پال بھی ہمارا غلام ہے اور ہمارے غلام اہل ہند کے لیے کسی خدمختار شہنشاہ کا درجہ رکھتے ہیں اس لیے تجھ پر لازم ہے کہ تو بھی اند پال کے سامنے جھک جا اور بے دریغ ہماری غلامی کا توق اپنی گردن میں ڈال لے کہ اب تیری نجات کا یہی ایک راستہ باقی رہ گیا ہے دراصل اند پال کے سامنے جھکنا ہمارے ہی سامنے جھکنا ہے اور پھر جب تو پوری طرح جھک جائے گا تو پھر اس ناپاک زبان کو کٹ کر ہمارے رو برو پیش کر دینا اس طرح تیرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور اگر تو اپنے آپ کو یہ عذیت نہ پہنچا سکے تو دربار سلطانی میں حاضر ہو کر اپنی دستار ہمارے قدموں میں رکھ دینا اور ہماری شان میں ایک طویل کا سیدہ پڑھنا تاکہ ہماری قہر کی آگ آہستہ آہستہ بجھ جائے اور تجھے کسی گوشہ زمین میں پناہ مل سکے سلطان محمود کا خط پڑھ کر راجہ بجی راؤ اپنے ہوش حواس کھو بیٹھا راجپوت ہونے کے سبب پہلے ہی اس کے خون میں ہیدہ تو زیادہ تھی والی غزنی کی آتشی تحریر پڑی تو دل و دماغ جل اٹھے پھر بجی راؤ نے زمان قدیم سے تیر شدہ آداب سفارت کو پامال کر ڈالا اور برے دربار میں سلطان محمود کے سفیر کے زبان کھاٹ دی اپنے سلطان سے کہہ دینا کہ یہی اس کی خط کا جواب ہے راجہ بجی راؤ کے لہجے میں نفرت اوکہر کی آگ برس رہی تھی محمود کے سفیر نے ایک نظر اپنی سینے کی طرف دیکھا پیرہن کے سامنے کا حصہ خون میں ڈوب گیا تھا پھر اس نے اپنی کٹی ہوئی زبان کی جانب نگاہ کی جو دربار کے فرش پر پڑی تھی سلطان کا سفیر آہستہ آہستہ جھکا اور اس نے اپنی بریدہ زبان کو اٹھا لیا ہاں یہ زیادہ بہتر ہے دربار میں راجہ بجی راؤ کا ویشیانہ کہہ کہہ گونجا تو اپنی ہی ہاتھوں سے اپنی زبان سلطان کو پیش کر دینا اپنے فرمان رواق کا طرز عمل دیکھ کر دوسرے سردار بھی بلند کہکوں کے ساتھ ہنسنے لگے محمود کے سفیر نے گھوم کر دربار کے ایک کے گوشے پر نظر ڈالی پھر عجیب سی نگاہوں سے بجی راؤ کو دیکھنے لگا جیسے راج پوتھ حکمران سے کہہ رہا ہو کہ میں سلطان محمود کا سفیر ہوں اور میری زبان اہل غزنی کی زبان ہے اور جس کا حساب انقریب سلطنت باٹیا سے طلب کیا جائے گا راجہ بجی راؤ اور اس کے بدمست درباری غزنی کے نمائندی کی آنکھوں کا مقفم سمجھنے سے قاسر تھے وہ تو سلطانی سفیر کی اس حرکت کو بیچارگی کا ایک تماشا سمجھ رہے تھے اور غزنی کی طرف روانہ ہو گیا